بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلاباء امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر پندرہ پڑھ رہے ہیں جس کے اندر ہم کتاب التحارت کا باب بابو ماجا تاقو فی نجاستو کا حصہ چہارم پڑھیں گے اس حصے کے اندر دوسرے جواب کی تائید کے اندر صاحب کتاب رحمہ اللہ نے جو دو دلائل پیش کیے ان کے حوالے سے پڑھیں گے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے اس نظیر کا جو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے اپنے دوسرے جواب کی تائید میں پیش کی ہے اس کا ترجمہ دیکھیں گے پھر اس کی تشریف تو ترجمہ دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا وبہی قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا المقدمی قال حدثنا ابن ابي ادي عن حمید حا وحدثنا ابن خزیمت قال حدثنا الحجاج ابن من هال قال حدثنا حماد عن حمید عن بكر عن نبی رافی عن ابي هريرة رضی اللہ تعال عنه وعنهم قال لقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن جنب فمد یدہو علی فقبزت یدی عنہ وقلت انی جنب فقال صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ان المسلم لا ینجس حدث ابو ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اس حالت میں کہ میں جنبی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا اور عرض کیا کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا وَقَالَا سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي غَيْرِ هَذَ الْحَدِيثِ اِنَّ الْأَرْضَ لَا تَنْجَسْ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے علاوہ دوسری حدیث شریف میں فرمایا کہ زمین ناپاک نہیں ہوتی فبہی قَالَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ بُو بَقْرَتَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَابِيُ قَالَ حَدَّثَنَا بُو دَوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا بُوَقِيلِ الدَوْرَقِيُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّا وَفْدَ ثَقِيفٍ لَمَّا قَدْمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم زَارَبَا لَهُمْ قُبَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ أَنْجَاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ أَنْجَاسِ النَّاسِ شَيْءٌ إِنَّمَا أَنْجَاسُ النَّاسِ عَلَى أَنفُسِهِمْ حدیث احسن بصیر رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ بنو سقیف کا وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کے لئے خیمہ لگوایا تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ یہ تو ناپاک لوگ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر ان لوگوں کی کوئی نجاست نہیں لگی ہے ان لوگ کی نجاست ان کی اپنی ذات پر ہے یعنی ان کے عقیدے میں ہیں فَلَمْ يَكُنْ مَعْنًا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا معنی قول المسلم لَا يَنْجُسُ يُرِيدُ بِذَالِكَ أَنَّا بَدَنَهُ لَا يَنْجُسُ وَإِنَّا سَابَتُ النَّجَاسَ اِنَّمَا عَرَادَا أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ لِمَانًا غیرِ ذَالِكَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد المسلم لَا يَنْجُسُ کی مراجعہ نہیں ہے کہ مسلمان کا بدن ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے اگرچہ اس پر نجاست لگی ہوئی ہو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراجعہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں ناپاک نہیں ہوتا وَقَدَالِكَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم مَا الْأَرْضُ لَا تَنْجُسُ لَيْسَ وَقَدْ عَمَرَ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْمَكَانِ الَّذِي بَعْلَ فِهِ الْأَعْرَابِيُ مِنَ الْمَسْجِدِ اَنْ يُصَبَّ عَلَيْهِ ذَنُوبٌ مِّمْمَا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اس جگہ سے متعلق جس پر عرابی نے پشاب کر دیا تھا یہ حکم دیا تھا کہ اس پر ایک ڈول پانی ڈال دیا جائے وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا بِذَلِكَ أَبُو بَكْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَرُ بْنُ يَونُسَ الْجَمَامِيُ قَالَ حَدَّثَنَا اِكْرِمَتُ بِنُ عَمَّار قَالَ حَدَّثَنَا إِسَاكُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ بِي تَلْحَةً قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ جُلُوسًا اِجْجَاءَ عَرَابِيٌ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھو ہوئے تھے اس طوران اچانے کے قرابی آیا اور مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَتَرَكُو حَتَّى بَالَ تو حضرات صحابہ اکرام نے اسے روگنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو چنانچہ صحابہ نے اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس نے پیشاب کر لیا ثُمَّ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَسْلُحُ لِشَيْءٍ مِّنْ هَذَ الْبَوْلِ وَالْعَذِرَ اِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاةِ الْقُرْآنِ حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے بولایا اور سمجھایا کہ یہ مسجدیں پہ شعب اور دوسری گندگیوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ تو اللہ کا ذکر کرنے نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہیں قال اکرمہ اوکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَآمَرَ رَجُلًا فَجَاءَ بِدَلْوِمْ مِمْمَائِنْ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ تو اکرمہ فرماتے ہیں کہ یا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسے الفاظ فرمائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنمی کو حکم دیا وپانی کے دول بھرک اللہ ورسپر اندیل دیا وبہی قال حدثنا علی بن شیبت قال حدثنا یحیٰ قال حدثنا عبدالعزیز بن محمد ان یحیٰ بن سعید انہو سمی انس ابن مالک یذکر رسول اللہ صلی اللہ وسلم نحو غیر انہو لم یذکر قوله انہ هذه المساجد الى آخر الہديث وَرَوَا تَعُوْسٌ اَنَّ النَّبِيَةَ صلی اللہ علیہ وسلم اَمَرَا بِمَا قَانِهِ اَنْ يُحْفَرَا یحیٰ بن سعید سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ وسلم کا یہ اشار نقل کرتے ہوئے سنا لیکن انہوں نے انہ هذه المساجد سے آخر حدث تک قول نقل نہیں کیا اور حضرت تعوث رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشاب کی جگہ سے مٹی کھودنے کا حکم بھی دیا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ اَبُوْ بَقْرَةَ بَكَّارُ بِنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَابِيُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَادُ بِنُ عَيَيْنَ عن عمر بن دینار عن توس بذلك وقد رویان ابن اللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلك اور حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد نکل کیا گیا ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فَحَدُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيُّ بِنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَانِيُ قَالَ حَدَّثَنَا بُوْ بَكْرِ ابن عیاش عن سمعان ابن مالک الاسدی عن نبی بائل وَنَبْدِ اللَّهَ قَالَ بَالَ اَعْرَابِيُّ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَصُبَّ عَلِي دَلُّ مِمْمَائِن ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَحُفِّرَ مَكَانَا تو یہ تیسری سند ہے فہد بن سلیمان کے واسطے سے امام تحاوی کہتے ہیں ہم سے فہد بن سلیمان نے اور فہد بن سلیمان نے یحییٰ بن عبد الحمید حمانی سے وہ کہتے ہیں ہمیں ابو بکر بن عیاش سمان بن مالک اسدی کے واسطے سے اور سمان بن مالک ابو وائل کے واسطے سے اور ابو وائل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکل کرتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں اس نے پشاب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پر پانی ڈالنے کو حکم دیا اس پر پانی ڈالا گیا پھر اس جگہ کو کھوڑا گیا اس جگہ کو کھوڑا گیا اس کی مٹی نکالی گئی قال ابو جعفر فکان امان قول ہی ان الارض لا تنجسی انہا لا تبقا نجست اذا ذلت النجاست منہا امام تحوی کہتے ہیں ان الارض لا تنجس کا معنی یہ ہے کہ جب نجاست اس سے زائل ہو جائے تو وہ باقی نہیں رہتی لَا أَنَّوْ يُرِدُ أَنَّا غِيْرُنْ نَجِسَتٍ فِي حَالِ قَوْنِ النَّجَاسَتِ فِيهَا نہ کہ یہ مراد تاکہ وہ کسی حال میں بھی نجس نہیں ہوگی چاہے اس پر نجاست پڑھ ہو یا نہ ہو فَكَذَلِكَ قَوْلُوْ فِي بِيْرِ بُزَعْتَ اِنَّا لَا يُنَجِّسُ شَيْءٌ لَيْسَ هُوَا عَلَى حَالِ قَوْنِ النَّجَاسِتِ فِيهَا اِنَّمَا هُوَا عَلَى حَالِ عَدْمِ النَّجَاسَتِ فِيهَا اسی طرح بیرِ بُزَع کی حدیث میں جو حضور نے یہ فرمایا کہ پانی کو کچھ چیز نپاک نہیں کرتی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس سکوے کے اندر نجاست موجود ہو تب بھی پانی نپاک نہیں ہوگا بلکہ یہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اس سے نجاست نکال دی جائے تو پھر وہ نپاک نہیں رہے گا فَهَادَ بَجْو قَوْلِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ فِي بِیرِ بُزَعْتَ أَلْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ وَاللَّهُ أَعْلَم اور یہی بیرِ بُزَع کے متعلق آف صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان أَلْمَاءُ لَا يُنَجِّسُ شَيْءٌ ان کی توجیح ہے یہاں تک تو اس عبارت کا ترجمہ تھا اب اس کی تشریح دیکھتی ہیں اور اصل یہ یہاں تک ساری عبارت حضرت امام تحاوی رحمہ اللہ نے جو اس سے پہلے جواب دیا تھا اور جواب کی توضیح و تائید کے اندر یہ تین حدیث لے کے آئے ہیں پہلی حدیث اِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ اور دوسری حضیث حضرت حسن بصی رحمہ اللہ کی روایت اِنَّ الْأَرْضَ لَا تَنْجُسُ اور تیسری حدیث ایک رابیز الخواسرا تحمیمی کی مسجد میں آ کر کھڑے ہو کر پشاب کرنے کے سلسلے میں اب پہلی حدیث جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو حضرت نے یہاں یوں ذکر فرمایا وَقَدْ رَأَيْنَاهُ صلی اللہ علیہ وسلم قَالْ الْمُومِنُ لَا يَنْجُسُ کہ پہلی روایت حضرت ابورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حالت جنامت میں میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافق کیلئے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کینچ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں حالت جنابت میں ہوں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ امام تحاوی رحم اللہ فرماتے ہیں المسلم اللہ عنجس کے ظہری مانا مراد نہیں ہو سکتے اس لئے اگر بدن کے کسی حصے پر نجاست لگی ہو تو وہ ضرور نہ پاک ہوگا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ارشاد کا منشا یہ ہے کہ مومن ایسا ناپاک نہیں ہوتا کہ وہ اس حالت میں مصافا کھانا پینا چھونا وغیرہ کچھ نہ کر سکے اس کو اِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ اس حدیث کو یہاں تک ذکر کیا اور آگے وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي غیرِ حَادَ الْحَدِيثِ اِنَّ الْأَرْضَ لَا تَنْجُسُ اور یہ دوسری حدیث کی زمین نجس نہیں ہوتی اس میں حسن بصری رحمہ اللہ کی وہ روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں قبیلہ بنو سقیف کے کچھ لوگ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے ایک وفت کی شکل میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکدس میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رہنے کے لئے مسجد نبی میں خیمہ لگانے کو حکم دیا تو صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ یہ تو کافر ہیں اور کافر نجس ہوتے ہیں لہذا ان کو مسجد میں ٹھینانا مناسب نہیں تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الارض لا تنجس امام تحاوی فرماتے ہیں یہ اس حدیث کا بھی ظہری معنی مراد نہیں ہے جس طرح المسلم لا تنجس کا ظہری معنی مراد نہیں ہے اسی طرح الارض لا تنجس کا بھی ظہری معنی مراد نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر زمین پر کوئی نجاست پشاپ وغیرہ لگ جائے تو وہ نباک ہو جاتی ہے اس سے یہاں ایک دوسرے معنی مراد ہوں گے وہ معنی یہ ہے کہ جب زمین سے نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو وہ نباک نہیں رہتی ان دونوں روایات کو لاکر امام تحاوی رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد المسلم لا ينجس والارض لا تنجس کی ظہری معنی مراد نہیں بلکہ یہ دوسرے معنی پر محمول ہیں دوسرا معنی مراد ہے اس طرح ہم کہتے ہیں ان الماء لا ينجس کے سلسلے میں جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر بزاک کے والے سے فرمایا تھا وہاں بھی یہ حدیث ظہری معنی پر محمول نہیں ہے بلکہ یہ معنی یہ تھا کہ جب کھویں سے نجاسن نکال دی گئی ہے اگرچہ وہ کیچوں اور دیواریں دھوئی گئی نہیں ہیں بعد میں جو اس میں نیا پانی آیا وہ ناپاک نہیں ہوگا تو جس طرح یہاں یہ دو حدیث اپنے ظہری معنی پر محمول نہیں ہیں اس طرح وہاں ان الماء لا ينجس اپنے ظہری معنی پر محمول نہیں ہیں اسی کو امام تحاوی رحمہ اللہ نے یو ذکر فرمایا فلم یکن معنی قولی قولی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم لا ينجس یرید بذالک ان بدنه لا ينجس وین صابت نجاس انما اراد انه لا ينجس لیمانا غیر ذالک وکذالک قوله الارض لا تنجس لیس یعنی بذالک انہ لا تنجس وین صابت نجاس آگے وکیف یکون ذالک وقد امر بالمکان اللذی بالا فیه العرابی من المسجد ان یصب علیہ ذنوب من ما یہاں سے امام تحاوی رحمہ اللہ اس بات کی تائید کے لیے کہ حدیث ان الارض لا تنجس میں ظاہری معنی مراد نہیں ہے حدیث اعرابی کو چار سنتوں کے ساتھ لائے ہیں پہلی دو سنتیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں تیسری سنت حضرت تعوث رحمہ اللہ سے اور چوتھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو فرماتے ہیں کہ زمین پر نجاست ہو اور وہ ناپاک نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جس جگہ اعرابی نے پیشاب کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پانی بہانے کو حکم دیا اور ایک روایت میں ہے کہ پانی بہانے کے ساتھ ساتھ مٹی کھودنے کا بھی حکم دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب کی وجہ سے زمین ناپاک ہو گئی تھی اور اگر زمین ناپاک نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پانی بہانے کا اور مٹی کھودنے کا حکم نہ دیتے اب اگر حدیث ان الارض اللہ تنجس سے اس کے ظہری معنی مراد لیے جائیں تو اس میں اور حدیث عرابی میں تعرض ہو جاتے ہیں اور اس تعرض تو ختم کرنے کی بس یہی ایک صورت ہے کہ ان الارض اللہ تنجس کے ظہری معنی مراد نہ لیے جائیں بلکہ وہ معنی مراد لیے جائیں جو ہم نے پہلے ذکر کر دیا اسی بات کو امام تحاوی رحم اللہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں قال ابو جعفر فکان معنی قوله صلی اللہ علیہ وسلم ان الارض لا تنجس ای انها لا تبقى نجسة اذا زالت النجاسة منها لا انه يريد انها غیر نجسة في حال كون النجاسة فيها فکذلق قوله صلی اللہ علیہ وسلم في بیر بوزعا ان الماء لا ينجسو شیعن لیسا ہوا على حال كون النجاسة فيها انما ہوا على حال عدم النجاسة فيها یعنی امام تحاوی رحمه اللہ نے اس کو یہ فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمین کے بارے میں فرمایا کہ زمین نپاک نہیں ہوتی اس سے مراد وہ نجاست کی موجود ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ نجاست کے زائل ہونے کے اعتبار سے اسی طریقے سے حدیث بیر بوزعا میں جو فرمایا پانی کو کوئی چیز نپاک نہیں کر سکتی وہ نجاستوں کے بیر بوزعا میں موجود ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ نجاستوں کے بیر بوزعا سے نکال دینے کے اعتبار سے ہے باقی زمین کو ہمارے ہاں پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے اس پر پانی بہاں دیا جائے یا جہاں نجاست لگی ہو اس جگہ نجاستوں کی بقدر زمین سے مٹی کھوٹ کر نکال دینے کی صورت میں یا تیسری صورت یہ ہے کہ دھوپ کے ذریعے سے یا ہوا کے ذریعے سے جب وہ خوشک ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے اب مسجد میں پشاب کرنے والے اعرابیوں میں تین اقوال ہیں نمبر ایک اقراب انحابی سے نمبر دو عیانہ ابن حسین ہے نمبر تین ذو الخویسرہ تمیمی یا یمانی ہے یہ تیسر قول زیادہ راجے ہے یہاں تک آج کا سبق تھا امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آگیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ